میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو باعث رجب المرجب کو عالم اسلام میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنو کی نام کی فاتحہ خانی کی جاتی ہے جسے ہم عرف عام میں کنڈے کی نیاز کرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے اصل جو ہے وہ اظہار محبت ہے اگر ہم کسی کو پانی پلاتے ہیں تو پانی پلانا اصل نہیں ہے اصل جو ہے وہ اظہار محبت ہے اگر ہم کسی کی تازم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونا یہ اصل نہیں ہے اصل جو ہے وہ اظہار محبت ہے اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانا اصل نہیں ہے اصل جو ہے وہ اظہار محبت ہے اسی طریقے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی فاتحہ خانی کرنا اور نیاز کے طور پر گنڈے کے شکل میں خیر بوری رکھنا تو یہ گنڈا اصل نہیں ہے اصل جو ہے وہ اظہار محبت ہے میری پیارا قلی صلات عمد تسلیم کے شہدائیوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہلِ بیدِ ادھار میں سے چھٹھے امام ہیں اور آپ کی ولادت رسول عظم صلی اللہ تعالیٰ کے وسال زاہری کے ستر سال بعد آپ کی ولادت ہوئی رسول عظم صلی اللہ تعالیٰ کے وسال زاہری کے ستر سال بعد آپ کی ولادت ہوئی اسی ہجری میں آپ پیدا ہوئے اسی ہجری میں آپ پیدا ہوئے اب آپ غور فرمائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ کے وسال زاہری کے ستر سال بعد آپ پیدا ہوئے مگر رسول عظم صلی اللہ تعالیٰ کے وسلم بزات خود مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کے سامنے امام جعفر صادق کی پیدائش کی بشارت عطا فرما رہے ہیں ستر سال پہلے بشارت بھی عطا فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سن لو میرے وسال کے بعد اسی ہجری میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے والد کی بشارت عطا فرمائی کہ جن کا نام باکر ہوگا جن کا نام باکر ہوگا اللہ تبرک و تعالی انہیں عرف و عالی مقام عطا فرمائے گا اور اسی کو اللہ تعالی ایک بیٹا دے گا جس کو خدا انتیازی شان عطا فرمائے گا اور دنیا اسے صادق کے لقب سے یاد کرے گی دنیا اسے صادق کے لقب سے یاد کرے گی وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیہ اللہ اکبر آپ کی علم کی شان یہ ہے کہ بزات خود ہماری امام امام آزب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیہ بزات خود دو سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے میں نظر آتے ہیں اور سرکار امام آزب سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے تو سرکار امام آزب ابو حنیفہ کے جواب پر قربان ارشاد فرماتے ہیں کہ نومان صادق کی بارگاہ میں یعنی جعفر صادق کی بارگاہ میں دو سال تک اپنے علم حاصل کرتا رہا ان کی بارگاہ میں ظاہر و عدب تہہ کرتا رہا بس نومان اپنی زندگی کو وہی متاعی زندگی سمجھتا ہے نومان کی زندگی وہی دو سال کی زندگی ہے اس کے علاوہ نومان کی کوئی زندگی ہی نہیں اس کے علاوہ نومان کی کوئی زندگی ہی نہیں تادہ دارے کائنات علیہ السلام و تسلیم کے شہدائیو اور یاد رکھے ہم اپنے بزرگوں کے نام کی فاتحہ خانی اپنے گھروں پر اس لیے دلاتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا ان بزرگوں کے ناموں کی برکت سے ہمارے گھروں سے تمام بلاؤں کو دور فرما دیا کرتا ہے تمام تقالیبوں کو دور کر دیا کرتا ہے ارے آپ غور فرمائے نا کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی شخص اصحابِ قحف کے نام اصحابِ قحف کے ناموں کو ورد زبا رکھے اصحابِ قحف کے نام کو ایک داغذ پر لکھ کر اپنے گھر پر رکھے تو میرے آقا علیہ السلاط امت تسلیم فرماتے حدیث باقا مفہوم ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر سے تمام فطروں فساد کو دور فرما دیا کرتا ہے تمام بلاؤں کو دور فرما دیا کرتا ہے تو جب اصحابِ قحف کے ناموں میں یہ برکت ہے کہ ان کے نام کی برکت سے گھروں سے بلائے دور ہو سکتی ہے تو امامِ جعفرِ صادق کا مرتبہ تو اصحابِ قحف سے بھی کہیں اچھا ہے اصحابِ قحف سے بھی کہیں اچھا ہے تو جب اصحابِ قحف کے ناموں کی برکت سے جب بلائے دور ہو سکتی ہے تو امامِ جعفرِ صادق کی نیاز کی برکت سے اور ہمارے بزرگوں کے ناموں کی برکت سے بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے گھروں سے بلائے دور ہو سکتی ہے اور تاندارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد آئیوں لوگوں میں جو یہ واولہ مچا ہوا ہے کہ پندرہ رجب کو نیاز دلائی جائے یا بائیس رجب المرجب کو نیاز دلائی جائے تو یاد رکھو پندرہ کو بھی آپ نیاز دلا سکتے ہو بائیس کو بھی آپ نیاز دلا سکتے ہو اب ان دو تاریخوں میں کیا واقعات پیش ہوئے تو یاد رکھو پندرہ رجب جو ہے وہ امام چانفر سادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص کی تاریخ ہے اسی دن آپ کا ویسال ہوا تھا اور بائیس رجب المرجب جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیتِ قبرا کا مقام عطا فرمایا تھا جس کی خوشی سے آپ نے جس کی خوشی کی بنا پر آپ نے لوگوں میں کھیر کی نیاز تقسیم فرمائی تھی امام چانفر سادق نے کھیر کی نیاز تقسیم فرمائی تھی تو اسی لیے بائیس رجب المرجب کو ہم اسی لیے امام چانفر سادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے ہم فاتحہ دلایا کرتے ہیں اور یہ دو دین بھی متعین نہیں ہے آپ پورے سال میں کبھی بھی امام چانفر سادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ہمارے بزرگوں کے نام کی فاتحہ خانی دلا سکتے ہیں